اسلام علیکم ملور سبیہ ہیلتھ این بیوڈی ٹیپ سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج جو میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ ہے کہ آپ میک اپ کرنے سے پہلے کس طرح اپنی سکن کو کلیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو میک اپ ہے وہ زیادہ خراب نہ ہو عموماً ویسے تو سردیوں میں میک اپ نہیں خراب ہوتا لیکن کچھ لیڈیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو میک اپ کرتی ہیں تو ان کا جو فیس ہے وہ بہت زیادہ ڈرائ ہونے کے واجہ سے کوئی بھی بیس یا کوئی بھی سٹک فیس پہ جو ہے فکس نہیں ہو پاتی تو میں آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا بتاؤں گی جسے جو ہے آپ کی جو بیس ہے وہ بلکل بھی اس پر ٹریکس نہیں آئیں گے خوشکی کی وجہ سے اور میک اپ بھی صحیح رہے گا کوئی سی بھی آپ سٹکی ہوس کریں کوئی سی بھی بیس آپ ہوس کریں گے تو آپ کے فیس پر صحیح طرح اپلائے ہوگی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ دا کرنے چاہتی ہوں جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا میری ویڈیوز کو لائک کیا اور ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور ان لوگوں کا بھی شکریہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جن لوگوں نے نہیں کیا تو ان سے حضائش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیوز کو لائک کر دیں اور پلیز بیٹ کمنٹ نہ کیا کریں بیٹ کمنٹ کرنے سے بہت برا فیل ہوتا ہے اور جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بیٹ کمنٹ کرنے سے ہماری محنت بہت زیادہ ہمیں مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو پلیز آپ بیٹ کمنٹ نہ کیجئے اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی نہیں لگی آپ اس کو لائک بے شک نہ کریں لیکن بیٹ کمنٹ نہ کریں اچھا آپ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو میں آپ کو میں بتانا چاہی ہوں کہ آپ کس طرح اپنے میک اپ کو سٹیبل کر سکتے ہیں سردیوں میں بھی اپنے فیس پر کیا چیز اپلائی کریں گے جس سے آپ کے جو فیس ہے وہ اس پر میک اپ جو ہے وہ سٹے کریں رہے آپ کی جو کریکس ہیں وہ نہ پڑے بیس کی وجہ سے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ فیس واش کرنے کے بعد کسی بھی اچھے فیس واش کریں فیس واش کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ لوشن اور ویزلین لینی ہے دونوں کو مکس کرنا ہے کوئی سی بھی ویزلین لے لیں کوئی سی بھی لوشن لے لیں جو بھی گھر میں آپ کیا ویلی بل ہو وہ لے اور اس کو جو ہے اچھے سے مکس کر کے تھوڑی تھوڑی مقدار دونے کی لے کے اچھے سے مکس کر کے آپ نے اپنے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے فیس پر لگا کے پانچ میٹ کیلئی چھوٹ دینا ہے پانچ میٹ کے بعد آپ کوئی سی بھی بیس یا کوئی سی بھی سٹیک جو آپ یوز کرتی ہے جو آپ کے فیس پر سوٹ کرتی ہے وہ لگانے کے بعد آپ اپنا باقی کا میک اپ کریں بیس لگائیں اور ساتھ میں اس کنسیلر یوز کریں اور کنسیلر کے بعد فیس پورڈر لگائیں اور اس کے بعد آپ اپنا میک اپ کمپلیٹ کریں انشاءاللہ آپ کو یہ کرنے کے بعد آپ بلکل بھی دیکھیں گے کہ آپ کے جو فیس ہے اس پر ٹریکس نہیں آئیں گے اور مجھے لازمی بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی میری ویڈیوز کو ضرور لائک کریں میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنے حفظہ امان میں رکھے اور پلیز ہنسلا افضائی کرتی رہا کریں تاکہ جو ہے میں نئی سے نئی ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آتی رہوں اور مجھے لازمی فیڈبیک دی جائے گا اللہ حافظ